ایک ضروری وضاحت خربانی آن لائن خربانی کے بارے میں تو دیکھیں کہ آج کل جو سیچویشن ہے اس کے حساب سے بہت سارے لوگ آگے آئے ہیں اور آن لائن بھی اس کی جو ہے بوکنگ لے رہے ہیں خربانی کی اور ساتھ میں جو ہے کچھ ادارے کچھ جماعتیں بھی جو ہے اس کی ذمہ داری لے رہی ہیں اور پھر وہ جو ہے خربانی کر رہے ہیں تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اس میں آپ کو بہت زیادہ اہم اور ضروری بات کا جو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس کو بھی خربانی کی ذمہ داری دے رہے ہیں پہلے آپ یہ چیک کر لیں کہ وہ کتنے بھروسے کے خوابن ہیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ سے تو پیسے لے لیا جائے خربانی کا اور پھر وہ جو ہے خربانی نہ کریں اور آپ یہ خربانی ادا نہ ہو کیونکہ یہ ایسے خسم کے فرود تو یہاں تک کہ حج کے معاملے میں بھی ہوتے ہیں کہ حج کا پیسہ لیا جاتا ہے اور پھر جو ہے حج کے بارے میں بھی جو ہے فرود کرتے ہیں لوگ پیسے لبا دیتا ہیں تو برحال احتیاط کریں پہلی چیز پہلا آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ آپ چیک کریں کہ وہ کتنے اوثنٹک ہے کتنا آپ ان کے پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں دوسرا کام یہ کرنا ہے آپ کو کہ آپ یہ بھی چیک کریں کہ اسے پیسے دے کر لا پرواہ نہ ہو جائیں متوہین نہ ہو جائیں اس بارے میں کہ ہم تو پیسے دے دی اور ہمارا کام ہو گیا بلکہ یہ چیک کریں کہ وہ جو خربانی کا جانور خبید رہے ہیں آیا وہ سنت کے جو ہے دولنگز کے مطابق ہے یا نہیں ہے جیسی عمر ہونا چاہیے جس طریقے سے جو ہے بکرا یا پھر جو ہے گائے جو بھی ہے جو بھی اس کے ریکوارمنٹز ہیں تو اس کا آپ کو خیال کرنا ہے تو یہ دوسری بات آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آیا خربانی کا جانور کی جو ہے جو پوائنٹس ہے وہ پورے مکمل ہو رہے ہیں یا نہیں تیسری کیز یہ ہے کہ آپ کو خربانی کے لیے ان سے جو ہے فالو اپ بھی کریں گے آپ چیک کریں گے کہ وہ خربانی کر دیئے کرنے سے پہلے پوچھتے رہیں گے کرنے کے بعد آپ چیک کریں گے کہ آپ کی خربانی ہو گئی یا نہیں ہو گئی وقت پہ ہو رہی ہے یا پھر جو ہے یہ نہ ہو کہ آپ سے پیسے لے لیا جائے اور اتنے زیادہ جو ہے خربانی کے جانور ان کے پاس ہے کہ تین چار دن جو ہے اس کے بعد پھر خربانی کی جاری ہے وقت ختم ہونے کے بعد تو یہ بھی معاملہ آپ جو ہے کنفرم کر لیں گے تو درحال خربانی جب آپ کسی اور کے ذریعے سے کروا رہے ہیں جیسا کسی گاؤں میں کروا رہے ہیں کسی دوسرے شہر میں کروا رہے ہیں اور آپ کہیں اور رہتے ہیں تو وہاں پر آپ بہت زیادہ خیال کریں گے اس کے بارے میں اپنی ذمہ داری یہ نہ سمجھے کہ بس میں نے پیسے دے دیا ادا کر دیا تو میری ذمہ داری ختم ہو گئی تو نہیں جہاں پر غلط کام کرنے پر جو ذمہ داری لینے والا ہے اس کو گناہ ملے گا پر آپ کا بھی کام ہے کہ اس کو پورا مطمئن ہو اس کے بارے میں اگر آپ جا کر سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں تو سامنے ڈھیر کر اپنے سامنے یہ کام کروائیں اگر نہیں آپ کئی اور ہیں اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس کے بارے میں کنفرمیشن ان سے لے لیں تاکہ آپ کی خربانی خبول ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم